نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں جہاں ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں لیٹسٹ گورنمنٹ جوپ سے جڑا ہر ایک اپ ڈیٹ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں پٹوار بھرتی 2019 سے جڑا ایک بہت ہی بڑا اپ ڈیٹ اس کے اندر آپ کو آج کی بڑی خبر جو بھی راجس و منڈل کے اور سے آئے ہے آئے ہے وہ بڑی خبر آپ کو ملے گی تو کیا ہے آج کی خبر اس خبر میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کی بڑھتی ہے وہ اتنے دن سے کیوں اٹکی ہوئی ہے اور اس کا وگیاپن بھی جلد جاری ہوگا وید پروف آپ کو بتائیں گے کمپلیٹ جان کر یہ آپ کو اس ویڈیو کے مندل سے جائے گی تو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں ایسے ہی ویڈیو تو چلیے بینہ آپ کا سمیہ گئے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو ابھی آپ کے سامنے ہیں آج کے دینک بھاسکر کا کٹ آؤٹ تو اس کے اندر کیا دیا ہوا ہے اس کی پوری خبر ہم آپ کو پوری اچھے سے پڑھ کے بتائیں گے کہ دس مہینے سے راجسوہ مندل میں اٹکی پڑی ہے دو ہزار پٹواریوں کی بھرتی کی فائل تو جو پٹواری کی بھرتی جو دینستو بورڈ ہے انہوں نے راجسوہ مندل کو پٹواری کی بھرتی کی جو فائل ہے وہ بھیج دی ہے لیکن انہوں نے ابھی تک اس کو واپس ریٹن نہیں لوٹائی ہے کیوں نہیں لوٹائی ہے پوری جان کریں آپ کو اس ویڈیو کے مندل سے بھیلے گی ایک فیجدی کے حساب سے ہونے چاہیے بیس پد آرکشت ابھی صرف ایک پد چین بورڈ نے لوٹائی فائل پٹوار بھرتی کو لے کر دس مہینے پہلے ایم بی سی آرکشن کو لے کر فسا پیچ اب تک نہیں اُلجا تھا تو جو ایم بی سی کے عبیرتی ہیں ان کے آرکشن کو لے کر یہ ہے پیچ اُلجا ہوا ہے جو ابھی تک نہیں سُلجا اسی وجہ سے جو پٹواری کے دو ہزار پد ہیں ہونے والے جو یہ بھرتی ہے یہ اٹکی ہوئی ہے پردیش میں پٹواریوں کے پانچ ہزار پد خالی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی مندل بھرتی کو لے کر گمبیر نہیں ہے راستان کرمشاری چین بورڈ جو ہے انہوں نے ایم بی سی آرکشن کو لے کر استطیع سپشٹ کرنے کو کہا تھا یعنی کہ راستان کرمشاری بورڈ نے فائل بیجی تھی راستان کرمشاری بورڈ کو کی ایم بی سی آرکشن کی جو یہ استطیع ہے یہ اُلجا ہوا معاملہ ہے اس کو سُلجا دے لیکن راستان کرمشاری بورڈ نے بھرتی کی فائل کو تھنڈے بستے میں ڈال دی یعنی انہوں نے اس پر کوئی گور نہیں کیا چین بورڈ کو اب تک جواب نہیں بیجا ہے اُدھر پردیش کے لاکھوں بیروزگار اس بھرتی کے شروع ہونے کی آس لکائیں بیٹھے ہیں راستان کرمشاری بورڈ نے دس مہینے پہلے چین بورڈ کو دو ہزار پدوں پر بھرتی پرگیریاں شروع کرنے کی انہوں سنسا بیجی تھی لیکن ایم بی سی آرکشن کو لے کر ایک پیچ فسا کی بھرتی پرگیریاں شروع ہی نہیں ہو پائی راستان منڈل نے جلاوار ہونے والی اس بھرتی میں ایم بی سی کٹیگری کے لیے کیول ایک پدارکشت کیا تھا یعنی جو ایم بی سی کٹیگری ہے اس کے لیے کیول ایک پدارکشت کیا تھا لیکن ایک فس دیارکشن کے حساب سے ایم بی سی کٹیگری کے کل بھی اس پدارکشت ہونے چاہیے اور یہی الجا ہوا پیج ہے ایم بی سی کٹیگری کا اسی لیے جو بھرتی پرگیریاں ہے وہ اٹکی ہوئی ہے چین بورڈ نے منڈل کو بھرتی کے فائل لوٹا تھے اس معاملے پر استیتی سپشٹ کرنے ہوں کہا تھا لیکن منڈل نے ابھی تک بورڈ کو کوئی جواب نہیں بیجا ادھر بیروزگار اس بھرتی کے شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں یعنی بیروزگار جب وہ اس بھرتی پر اپنی پوری پوری آس لگائے بیٹے ہیں دو ازار پدوں کے اس بھرتی میں قریب اٹھارہ سو پد نون ٹی ایس پی اور دو سو پد ٹی ایس پی ایریا کے ہیں جلہ ستر پر کم سے کم ستیانمہ پد ہو تب ہی آرکشن دیا جا سکتا ہے ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ سٹیٹ لیول پر ہونے والی بھرتی میں کل پدوں میں سے ایک فیشدی پد ایم بی سی کے لیے آرکشن کر دیے جاتے ہیں لیکن جلہ وار ہونے والی بھرتی میں جلے کے کل پدوں پر یہ نیم لاغو ہوتا ہے یعنی جلے میں کم سے کم ستیانمہ پد ہونے چاہیے یہ تب ہی ایک فیشدی کا نیم لاغو ہوتا ہے اور ایک پد آرکشن دیتا ہے اس پتواری بھرتی میں بارڈ میر کے علاوہ سبی جلوں میں پدوں کی سنگیت جو ہے وہ ستیانمہ سے کم ہے یعنی جو ایکسپرٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ستیانمہ پد پرتیک جلے میں ہوتے ہیں تب ہی وہ ایک فیشدی والا نیم لاغو ہوتا ہے انہیں تھا نہیں اس لئے ان جلوں میں ایم بی سی کے لیے کوئی پد آرکشن نہیں کیا گیا ہے اور بارڈ میر میں کل ایک سو چون ہے یعنی بارڈ میر میں ستیان سے زیادہ پد ہے اس لئے وہاں پر ایک پد آرکشن کر دیا گیا ہے چین بورڈ نے اس پر سوال اٹھا ہے کہ دو ہزار پدوں کے ساب سے بیس پد آرکشن ہونی چاہیے لیکن کیا ایک پد آرکشن بورڈ نے فائل اٹھاتے ہوئے رجس و مندل سے پوچھا کہ اس معاملے پر استیتیس پسٹ کی جائے بورڈ نے ورش دوزار پندرہ میں پٹواری کیونکہ چون مالے سوپدوں پر بھرتی کی تھی اس کے لئے قریب آٹھ لاکھ آویدان آئے تھے ایسے میں مانا جارہا ہے کہ اگر پٹواری بھرتی کی پرکریاں شروع ہوتی ہے تو اس میں بھی لاکھوں بیروجگار بھاگیاں آج مہیں گے پٹوار بھرتی کی پرکریاں جلد شروع ہو جو ادیکس ہیں راستان بیروجگاری کی کرت مہاستنگ کے انہوں کا کہنا ہے کہ ہم سرکار لمبے سمیں سے مانگ کر رہے ہیں کہ پٹواری بھرتی کی پرکریاں جلد شروع کی جائے رجلس و منڈل کی لاپروائی کے چلتے بھرتی اٹکی ہوئی ہے اور اب ہم اس معاملے کو مکھے منترے اور اوپ مکھے منترے تک لے جائیں گے تاکہ بھرتی جلد شروع ہو سکے یعنی جو بھرتی پرکریاں ہے وہ اب جلد ہی شروع ہونے کے آثار دکھائی دے رہی ہیں اور اس پر بیل دیٹاوات کا کیا کہنا ہے کہ ایک فیجدی آرکشن کے حساب سے جتنے پد ایم بی سی کے ہونے چاہیے رجلس و منڈل نے اتنے پد آرکشن نہیں کی اس لئے ہم نے رجلس و منڈل کو بھرتی کی فائل لوٹاتے ہوئے ایم بی سی آرکشن کو لے کر 37 پسٹ کرنے کو کہا تھا رجلس و منڈل سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ہے یہ ڈوکٹر بیل دیتاوات کا کہنا ہے اور یہ نون ٹیس پک شدر کے لئے پرستاویت تھی بھرتی اس کے اندر الگ الگ جلے کے الگ الگ پدہ میں دیئے ہوئے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کے اپنی پٹواری بھرتی کی مہتوپن جانکاری کیسے لگے جانکاری کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور ایسے ہی ایمپورٹنس جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ بنے رہیں آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے کے سیسے وڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت